اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھا سوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے پانچہ ڈیزائن لے کے آیا ہوں تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس ڈیزائن کو کیسے یہ میں نے لیس لی ہے اور اس کو میں نے پانچے پر لگانا ہے یہ میں نے ایک گس لیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ سیڈی لیس دکھاتا ہوں اور یہ جو سیڈی لیس ہے یہ بھی میں نے پانچے پر لگانا ہے اور اس کو بھی میں نے ایک گس لیا ہے تو چلیں جی اس کو لگاتے ہیں سب سے پہلے میں لیس کو لگا لوں گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ لیس میں نے لی ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹکے کے اوپر رکھنا ہے یہ جو میں نے کٹکہ لگایا ہے اور یہاں پہ میں نے اس طریقے سے کناری کی سلائے لگانی ہے اسی طریقے سے میں لیس لگا لوں گا لیس لگانے کے بعد پھر میں اس پہ کناری کی سلائے لگا لوں گا تو چلیں جی جلدی سے میں لیس لگاتا ہوں لیس میں نے لگا دیا ہے اور یہاں پہ اس کپڑے کو اس طریقے سے فال کریں گے فال کرنے کے بعد میں یہاں پہ کناری کی سلائے لگاؤں گا تو چلے جی جلدی سے میں کناری کی سلائے لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے پہنچے پہ لیس لگا دیا ہے اور اس پہ پینٹیکس ڈالنے ہیں پینٹیکس ڈالنے کے لیے مجھے اس کپڑے کو اس طریقے سے پکڑنا ہے یہ دیکھئے گا اسی طریقے سے پکڑنا ہے اور مجھے تقریباً پونہ انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے پینٹیکس ڈالنے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے بھی اسی طریقے سے پینٹیکس ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس گیپ کو آپ کم کر سکتے ہیں آدھا انچ کا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کتنا gave رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں پونہ انچ پہ pentax ڈال رہا ہوں تو مجھے تین pentax ڈالنی ہے تو میں اس حصہ سے gave رکھ لوں گا آپ اپنی مرضی کی حصہ سے کر سکتے ہیں تو اس tozer کی جو cutting ہوگی وہ آپ نے کم سے کم ڈیٹ انچ بڑھا کے cutting کرنی ہے تاکہ ہمیں pentax کا جو دباؤ ہوگا اور ابھی ہم لوگوں نے cutting کر کے اس پہ cd lace لگانی ہے اس کا بھی جو دباؤ ہوگا اس کو بھی ملا کے ہم لوگوں نے تقریبا کم سے کم ڈیٹ انچ کا دباؤ ایکسٹرا رکھ کے cutting کرنا ہوگا یہ میں نے pentax ڈال دی ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی pentax ڈالنے ہیں pentax ڈالنے کے بعد آپ نے cd lace کو لینا ہے اور اس کے بعد اس کا جو تقریبا ڈیٹ انچ کا دباؤ چھوڑ کے pentax سے آپ نے cutting کر لینا ہے تو اس میں بھی نشان لگاتا ہوں نشان لگانے کے بعد اس کو cutting کر لیتے ہیں تو یہاں سے میں ڈیٹ انچ پہ نشان لگا لوں گا تو چلے جی جلدی سے میں ڈیٹ انچ پہ نشان لگا لیتا ہوں یہ نشان میں نے لگا دی ہے نشان لگانے کے بعد میں اس پہ cutting کر لوں گا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے جو میں نے نشان لگایا ہے بالکل اس کے اوپر ہی میں cutting کر لوں گا cutting کرنے کے بعد میں cd lace لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پانچے کو cutting کر لیا ہے اور اس کو پر اس طریقے سے میں cd lace لگا لوں گا یہاں سے میں نے آدھ انچ کا دباؤ چھوڑ کے میں نے cd lace کو لگا لینا ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو چلے جی جلدی جلدی سے میں اس کو لگاتا ہوں اور پھر میں اس کو iron بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا پانچے کے ایک سائٹ پہ میں نے لیز لگا دی ہے اور اس سائٹ کو میں نے توزر پہ لگانا ہے اسی طریقے سے capripe کے اوپر رکھ کے میں اس پہ سلائے لگا دوں گا آدھ انچ کا دباؤ چھوڑنا ہے چھوڑنے کے بعد مجھے اس طریقے سے سلائے لگانی ہوگی تو چلے جی جلدی سے اس پہ سلائے لگاتے ہیں ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی اس کا پانچے بن کرنا باقی ہے اس کو بھی میں کر کے دکھا دیتا ہوں پانچے بن کرنا بھی سکھاتا ہوں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ اپنی کرتی پہ بھی بنا سکتے ہو بازو پہ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہو بہت ہی اچھا سا ڈیزائن ہے سمپل ڈیزائن ہے تو اسی طریقے سے آپ نے فال کرنا ہے فال کرنے کے بعد آپ نے جتنے بھی پانچے رکھا ہے آپ نے اس حساب سے اس کو بن کر لینا ہے لیکن میں نے سکس انچ پانچے رکھا ہے تو میں سکس انچ پہ بن کر لوں گا تو آپ اپنے سلیپ سے بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہو گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہو اگر پھر بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگوں کو کمنٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر لوں گا اور سمجھانے کی کوشش کر لوں گا ویڈیو اچھے لگئے سمجھ میں آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ اگر فرس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا سانتی پہ لائکن کو پریس کر دیجئے گا ملت اگنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ